السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب بھی میری طرح ٹھیک ہوں گے میں آپ سے مخاطبوں حق فیڈ لوٹ بیسک اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ سے بچوں کیا آپ مرگیوں کے بارے میں جانتے ہیں جی ہاں ہینس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے چیزوں ہی خریدنے کے لیے اور مرگیوں کے فائدے کے بارے میں جی ہاں بینیفٹ آف چکن اینڈ ہم کس چیز سے بائے کرتے ہیں چیزوں کو بچوں ہم کس چیز کے بغیر کوئی چیز خرید نہیں سکتے پیسوں کے بغیر جی ہاں بلکل صحیح جواب یعنی بنی کے بغیر تو بچوں یہ جو آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ کتے روپے کا نوٹ ہے بیس روپے کا یعنی ٹوئنٹی روپیز کا جی ہاں بلکل صحیح جواب تو بچوں اگر ہم انڈے بھی خریدیں گے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی ان کو خریدنے کے لیے ایکس کو پیسوں کی جی ہاں بلکل صحیح جواب منی کی ضرورت پڑے گی ہمیں چیزوں کو خریدنے کے لیے اگر ہم مرگی کا گوشت بھی خریدیں گے تو ہمیں کس چیز کو ضرورت پڑے گی چکن کو خریدنے کے لیے پیسوں کی جی ہاں بلکل صحیح جواب بنی کی ضرورت پڑے گی چکن خریدنے کے لیے یہ چوہ نوٹ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ کتنے روپے کا نوٹ ہے روپیز کا پچاس روپے کا نوٹ جی ہاں بلکل صحیح جواب یعنی ففٹی روپیز کا اور یہ کتنے پیسے کا نوٹ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے جی ہاں بچو یہ جو آپ کو نوٹ دکھایا جا رہا ہے سو روپے کا جی ہاں بلکل صحیح جواب ون ہینڈرڈ روپیز بلکل صحیح ہمیں ہر چیز خریدنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے جی ہاں بچو بتاؤ پیسو کی جی ہاں بلکل صحیح جواب یعنی منی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں تو بچو آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے جی ہاں یہ چوزہ ہے یعنی مرگی کا بچہ جی ہاں ہینڈ بیبی چوزوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ٹو ٹائپس ہوتی ہیں مرگی اور مرگا ہینڈ اینڈ روسٹر جی ہاں بلکل صحیح مرگیوں سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں جی ہاں اس کے ٹو پینیفٹس ہمیں ملتے ہیں مرگیوں سے ہینڈ سے مرگی سے ہمیں انڈے اور گوشت حاصل ہوتا ہے جی ہاں انڈے اور گوشت یعنی ایکز اینڈ میٹ جو ہم کس چیز سے خریدتے ہیں جی ہاں بائے کرتے ہیں ذرا بتائیں پیسوں سے جی ہاں ہم ہر چیز خریدیں گے تو ہمیں کس چیز کی ضدرت پڑے گی ان کو پرچیز کرنے کے لئے پیس ہوگی بچوں میرا آپ سے ایک سوال ہے ایک پویسٹن ہے جی ہاں بچوں ایک سوال ہے اگر ایک انڈے کی قیمت دس روپے ہے تو دس انڈوں کی قیمت کتنی ہوگی جی ہاں آپ مجھے بتائیں گے ٹین ایکس کی کوسٹ سو روپے ہوگی جی ہاں بلکل صحیح جواب دیکھئے ایک انڈے کی قیمت دس روپے دو کی بیس اور تین کی تیس چار کی چالیس ہوگی اور دس انڈوں کی کتنی ہوگی سو روپے جی ہاں بلکل صحیح مرگیوں سے ہمیں کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جی ہاں بچوں اب آپ مجھے چکن کی بینیفٹس بتائیں گے جی بتائیں مرگی سے ہمیں انڈے اور گوشت حاصل ہوتا ہے جی ہاں بلکل صحیح ایکس اینٹ میٹ یعنی چکن بچوں یہ جو آپ کو چیز دکھائی جا رہی ہے یہ کیا چیز ہے جی ہاں جو آپ کو شوکی جا رہی ہے ارے یہی تو ہے مرگی جی ہاں یہ ہے ہن اور یہ جو آپ کو چیز دکھائی جا رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے جو آپ کو شوکی جا رہی ہے یہ مرگا ہے جی ہاں روسٹر بلکل صحیح جواب مرگیاں پالنے سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں بچوں جی ہاں اس کے بہت بینیفٹ ہیں مرگیوں کے انڈے بیچ کر ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں جی ہاں بلکل ان کے انڈے ایکس بیچ کر اور ہم ان کا چکن بھی بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں بلکل صحیح تو بچوں اب آپ کا ہونے والا ہے کوئس آپ کو چار اپشن دیے جائیں گے جس میں آپ کو ٹین سیکنڈ میں آپ کو ایک اپشن چوز کرنا ہوگا صحیح تو چلیے کوئس کی جانب چلتے ہیں آپ کو دیئے گئے ہیں چار اپشنز آپ نے ان اپشنز میں سے دیکھ کر پتا ہے کہ ٹین روپیز یعنی دس روپے کون سے آپ کو دیا جائے گا دس سیکنڈ کا ٹائم آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب جی ہاں اپشن نمبر ون میں ہی ٹین روپیز یعنی دس روپے تو بچوں اب آپ کو دیئے گئی ہیں چار تصویریں چار اپشنز آپ نے ان میں سے چوز کرنی ہے ہین بھوڑ گی تو آپ کو دیا جائے گا دس سیکنڈ کا ٹائم تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب جی ہاں اپشن نمبر ون is correct answer جی ہاں بالکل صحیح اپشن نمبر ون میں ہی مرگی ہے یعنی ہین ہے تو بچوں اب آپ نے بتانا ہے اس تصویر میں مرگیوں کو گن کے کہ اس تصویر میں کتنی مرگیاں ہیں کتنی ہینس ہیں جی ہاں آپ نے یہ دیکھ کے بتانا ہے کہ اس تصویر میں کتنی مرگیاں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب جی ہاں فور ہینس یعنی چار مرگیاں بلکل صحیح تو بچوں آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر بتانا ہے کہ اس تصویر میں کتنے انڈے ہیں جی ہاں بلکل آپ کو دیا جائے گا سیم دس سیکنڈ کا ٹائم تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ جی ہاں سکس ایکس بلکل صحیح یعنی چھ انڈے آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے تو پیارے بچوں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ